کہے کسی نظر ایک چھوٹا سا ریاکشن پاکستان اتنا شانت اتنا گمبیر اتنا شریف کہ ہمیں نہیں فرق بلتا جو ہو رہا ہے ہونے دو ارے آپ نہیں جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس لے کر وہاں پر مانگنے کہ بھئی ہمیں پیسے دے دو آپ کس دیش کے پاس نہیں گئے پیسے مانگنے دیکھیں گولب جی جائہن آپ نے جلد بولا ہے تو ہاں میں چند سبنوں میں بتاتا ہوں یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی شرچہ نہیں ہو رہی ہے رکشہ منتری وہ کہتے ہیں ان کا بڑے بڑے بیان پوری انڈیا میں چل رہا ہے پاکستان میں چل رہا ہے انہوں نے سنگیان لیا ہے وہ تو خود کہتے ہیں کہ پاکستان ایک فیلڈ سٹریٹ ہو چکا ہے پاکستان کی ایکانومی یہ نہیں کہ مر رہی ہے مر چکی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ سنگیان لے رہے ہیں اور وہ کیونکہ یہ دیکھیں یہاں حیدر صاحب بیٹھ کر کے انڈین ٹیلی ویژن کے اوپر میں جو کہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں آج کے دن میں جو باجار باجار چل رہے ہیں بھارت اور امریکہ کا سمبت باجار کے اوپر نیور نہیں ہے آج یہ انڈیکلیرڈ ہے یہ ان اپسلوٹلی کلیر ہے اور امریکہ میں بائیڈن صاحب کو سن لیے میں دکھا دیتا ہوں نا سر میں دکھا دیتا ہوں میرے ساتھ امیتاب جی بھی ہے میں امیتاب جی کے پاس جانا چاہوں گا ہاں سر بلیس کمپلیٹ کیجئے 21 سنچوری کا سب سے بڑھار یدی کوئی یہ ہے اور بائیڈن کر رہے ہیں وہ آج پوری امریکہ آنگ بچھا کے بیٹھی ہے سر میں دو چیز دکھانا چاہتا ہوں اس سے اور کلیر ہو جائے گا میں ایک گرافکس دکھانا چاہتا ہوں پاکستان کا اور میں ایک گرافکس دکھانا چاہتا ہوں چین کا بھی پیزیار اگر وہ گرافکس تیار ہو تو پلیس دکھائیے اور یہ جو سامنے ہمارے آپ کے آنے والا ہے جب آپ دیکھئے پاکستان کی حالت دیکھئے پاکستان کے رکشہ منتری کے سٹیٹمنٹ کو دیکھئے پھر آپ کو سب سمجھ میں آئے گا دیکھیں کل کرز 222 ارب ڈالر مہنگائی 38 پرتیشت 38 پرتیشت سمجھتے ہیں آپ جی ڈی پی کی حالت 70 فیزدی کرز میں ڈوبی ویدیشی مدرہ بندار 4 ارب ڈالر بھی نہیں ہے ان کے پاس یہ تو پاکستان کے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریپورٹ ہے جلدی سے چینج گریہ اور اگلا گرافکس ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو پاکستان کی بات ہے چین کیا کہہ رہا ہے ایک گلوبل ٹائمز کا ٹویٹ بھی ہے وہ بھی تیار رکھیے گا پی سیاں لیکن پہلے آپ یہ دیکھئے کہ چین کیسے پاکستان اور چین بھارت کی اس کوٹ نیتی کے آگے بلکل بیدم سے نظر آ رہے ہیں کیسے بھارت کی کوٹ نیتی نے پردان منطری نریندر مودی کی کوٹ نیتی نے ان کو بلکل بیدم کر دیا ہے آپ دیکھئے یو ایس کے آسمان میں چین کا جب جاسوسی گھبارہ دکھا تو کیسے پاکستان کیسے چین اور امریکہ میں تنہ تنہی بہت بڑھ گئی ادھر بھارت میں آ کر چین کو جو رکشہ منطری ہیں امریکہ کے وہ لطارتے ہیں لائڈ آسٹین چین کو اس کے بعد اگلی سلائٹ دیکھئے یہاں پر آپ دیکھئے اس کے بعد آپ دیکھئے ساؤت چائنہ سی میں کیسے آمنے سامنے ہیں چین اور امریکہ اور بہت زیادہ ان میں وہاں پر ٹینشن ہے یہاں جی سیون میں پی ایم مودی کو کیسے ترجی دی گئی اور کیسے گلے لگا گلے لگا کر ان کا ویلکم کیا یہاں پر جو بائیڈن نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرا آپ کو ایک اور بڑا انٹرسٹنگ گرافکس دکھاتا ہوں روس کا جب سمرتن چین کرتا ہے تو کیسے اس کو کھری کھری سناتا ہے امریکہ اور ادھر جب روس سے دوستی ہوتی ہے بھارت کی اس کے باوجود بھارت کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے یہ اس اسٹیٹ وزیٹ سے آپ سمجھ سکتے ہیں اور گلوبل ٹائمز کا ایک ٹویٹ بھی دیکھ لیجے کیوں آپ چین کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس کے بعد سیدھے پروفیسر آمیتاب جی کے پاس جاتا ہوں جلدی سے وہ دکھائیے یہ دیکھئے یہ گلوبل ٹائمز کا ایک ٹویٹ ہے US plan to rope in India to serve Washington's purpose wishful thinking یہ وہاں کے observer کہہ رہے ہیں یعنی ان کا صاف ہے کہ یہاں پر واشنگٹن کہیں نہ کہیں کچھ سوچ ویچار کر انڈیا کو سامنے لے رہا ہے زاہر زیبا تھا ان کو پچھ نہیں رہا ہے میں پروفیسر آمیتاب ایک چھوٹا سا کومنٹ آپ سے پاکستان کی آرتھیک حالت کو اب انڈیا سے تو compare کرتے نہیں اس لئے ہم نے compare نہیں کیا چین کا ہم نے comparison دکھایا یہاں پر انڈیا کے ساتھ کیسے امریکہ چین کے برکش انڈیا کو کتنا importance دے رہا ہے اور دنیا میں کیسے اس وقت انڈیا کا ڈنکا بج رہا ہے کیا یہی چین اور پاکستان کو نہیں راس آ رہا اور اس لئے global time سے ایسے tweet دکھ رہے ہیں دیکھیں چین اور پاکستان کو ہم تھوڑا درکنار کر لیں ہم بھارت کے importance کو سمجھیں جیسے پاکستان کے پردان منتری عمران خان گئے تھے 24 فروری 2022 کو کیا ہوا تھا شام میں یوکرین پر attack کر دیا تھا روس نے عمران خان صاحب جب پرائی مینیسٹر شپ سے ہٹے تو انہوں نے کہا کہ بھارت کی طرف foreign policy میں کوئی انگلی دکھا نہیں سکتا ہے تو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں پاکستان بھی اس کو اہمیت دیتا ہے دیکھیں بھارت کا قد اپنے آپ میں بڑھڑا ہے اس کو چین اور پاکستان اور امریکہ ان سے مطلب نہیں ہے بھارت اپنے دم پر کھڑا ہے اس پورے ساؤتھ ایشیا میں بھی اگر دیکھیں سب جگہ کی economy بگڑی ہوئی ہے ان کے پاس تو اب default کرنے کا سمجھ آ گیا ہے کسی بھی سمجھ جو loan لیا ہے انہوں نے وہ default کر سکتے ہیں تو بھارت کا اپنا قد پچھلے 24 سالوں میں اگر دیکھیں اگر دیکھیں اگر default کی بات بولی ہے خوازہ عصیف کی ایک بائٹ بھی ہے جو وہاں کے رکشہ منتری ہیں اگر وہ بائٹ ریڈی ہو تو جلدی سے PCR مجھے بتائیے پھر میں حیدر حیات کھان صاحب کو بتاؤں گا خوازہ عصیف جو بول رہے ہیں اس کے بیان کا وہ مطلب کیا دیکھتے ہیں PCR اگر خوازہ عصیف نے جو کہا ہے وہ دکھا دیجئے آپ حیدر حیات کھان صاحب کو وہ جو یہاں پر حیدر حیات کھان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا شاید پاکستان کے رکشہ منتری کو فرق پڑتا حیدر حیات کھان صاحب شاید پاکستان کے رکشہ منتری کو فرق پڑتا اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھارت کے برکش پاکستان بہت چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور ڈیفولٹ ہوتا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفولٹ ہوتا جا رہا ہے حیدر حیات کھان صاحب ڈیفولٹ ہونے کی کگر پڑا جا ہے بائٹ تو دکھا دیں مجھے بائٹ دکھا رہا ہوں میں بائٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے بتائیے آپ مجھے بائٹ دکھا دیں میں اس پر کمنٹ کر دے تو میں تو بیشن دیکھ رہا ہے آپ کو نہیں پتا پہلی چیز دوسری چیز دیکھیں گولب کی تیاری کر کے آتے یہ دکھاتا ہے کس طرح کی ڈیویٹ کرنے آئے آپ آپ کو اپنے ہی دیش کے ایک رکشہ منتری کا بیان نہیں پتا ہے اور ڈیویٹ میں آ کر باتے میں آپ کی طرح میں آپ کی طرح جھوٹا پروپیلن ڈالی کرتا ہے دیکھیں ابھی آج ہے ایک منٹ 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 دوسری چیز یہ جو گلوگل ٹائمز کی ٹویٹ آپ نے دینا اس کے اندر بہت بڑا سبر کہ آپ لوگ کے لیے واشنگٹن آپ لوگوں کو کیوں آج آنڈ کر رہے صرف اس لیے واشنگٹن wants to treat انڈیا واشنگٹن wants to treat انڈیا as its puppet آپ کو بھی بیٹھ کر کے یہ اگنورن پاکستان ایک کارمل پاکستانیوں کے اگنورنس کو جہتا ہے کہ آپ کو کچھ چیز سکھانے کے لیے بتائیں گا میں آپ کو اپنا پوائنٹ او بیو دے سکتا ہوں مجھے بتائیں آپ کا پوائنٹ او بیو کیا آپ کو یہ نہیں پتا ہے آپ نے یہ تیاری کر کے نہیں آئے آپ کے اچھا منٹری کیا بولتے ہیں آپ کے پوائنٹ پر استعمال ہوگا آپ کی پوائنٹ او بیو ہے آپ پر بیٹھ کے ڈیفنڈ کریں گے جہل ساں مجھے یہ بھی پتا ہے آپ بڑے دریجے سے ڈیفنڈ کریں گے کیوں بھارت کو ضرورت ہے آپ جا کر کے تاریاں کے ساتھ لگی ہے ایک ایک ایروجنٹ سٹیٹ کے ساتھ جو کہ ہیجمینک پاور اس کے ساتھ لگی ہے جو کہ آپ کے حمالے سے اوچھی آپ کی دوستی ہے سیار سمدھر سے گیرا دیراسل میں ستر پرسندی خط سے ڈوبا ہوا